ہم مغربی مخفرین کا تقاولی مطالعہ برشترین جدگی سے معلوضیت سے غیر جاندادی سے کیا ہے اور وہ کتاب آزفی اقبال کے شہدائیوں کے لیے یا اقبال کے تعلیموں کے لیے اخیر باہر کے حصہ تیسری کتاب جو جگناتہ آزاد کی اقبال پرائی سے وہ ہے اقبال اور کشمی اقبال نے کشمیریوں کو کشمیر سے بہت کچھتا پادا کیا اور پھر یہ اقبال نے کشمیریوں کو بہت دیا دیا اور پھر یہ کہ علماء اقبال اپنے کشمیری ہونے پر فخر کیا کر دیا علماء اقبال نے اس کتاب کے اندر بارہ چودہ مضامین تیار کی جگناتہ آزاد میں تیار کی اور اس میں تیرہ تیر کے کشمیر کے حوالے سے بات کیا پہلا جو مضامین ہے اس میں یہ ہے کہ اقبال کا جوہرشانہ اولین جوہرشانہ اس میں تابق کیا ہے جگناتہ آزاد میں کہ منشی محمد دین جو محمد دین خواب ہوتے ان کو یہ حق یہ انہوں نے دی پہلی کتاب ہے جاتے اقبال کے نام سے لکھیں تو نوئی اس میں اور جوزتے تھے علماء اقبال سے لیکن کتاب سب دین کی اقبال نے اپنی ناپسندگیدگی کا ارہار کیا جگناتہ آزاد لکھتے ہیں کہ ناپسندگیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اقبال کو یہ خوف ہوا کہ کہ کہیں ایتاں نہ ہو کہ بانے درا کے جو پر اشارت ہونے والی ہے اس پر اس کتاب سے کچھ اثر پہ جائے منشی محمد دین نے کیا کیا کہ جب ان کو یہ باس معلوم ہوگی تو انہوں نے تمام کتابوں کو جلوا دیا جس لیے کہ اپنی ضرورتی کا حق ادا کر دیا یہ اقبال کو جو یہ بات میں اللہمہ نے اجازت دی تو بات میں وہ کتاب انہوں نے اس کے بعد وہ شائع ہوئی اس کے بعد اس کتاب میں اللہم ان جگرنہ سالگار میں ایک بہت بات لیا ہے کہ اقبال میں کشمیر میں تھا تکنی بات سفر کیا ہے تو اقبال نے کشمیر میں ایک بات سفر کیا ہے وہ انہی سو اکی سی سی میں آئے ہیں یہاں آنے کے بعد انہوں نے نشاط باغ میں قرام بھی کیا اور پارسی میں ساقی رامہ جو لکھی ہے جو پیان مرشق میں شائع ہوئی ہے وہ کشمیر میں رہ کرتے ہیں اللہم انہوں نے اس کے کے علاوہ جس میں اور بہت سارے جو مزامین جگرنہ سالگار میں لکھے ہیں ایک بات یہ اور کشمیر کے مشاہد آپ جانتے ہیں کہ جعوید نامہ میں اللہم انہوں نے جو آسمانی سفر کیان کیا ہے اس میں کشمیر کی عام شخصیتوں کو بھی رکھا ہے اس میں سب سے بڑا نام جو ہے شیر غلام سندانی اس کے علاوہ یا رنی کشمیری اس کے علاوہ انہوں نے دعوید نامہ میں شامل کیا ہے جگرنہ تھادار نے دعوید نامہ سے اللہم اقبال کی جو گوستہ ہوئی ہے حمدانی سہر غلام حمدانی سے یا نرشا صوری کشمیری کا ذمانگا ہے اس میں جوری تفصیل سے انہوں نے جگرنہ تھادار اقبال اور کشمیر میں تمام چیزوں کو بہت ہی ماندالی دعاندالی سے پیش کریں اور اس میں بہت ہی مضمون ہیں اقبال اور کشمیر میں ایک دین یا اقبال اور کشمیر سرمیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا تعلق سب کشمیر سے کشمیر کے متعلق خود جگرنہ تھادار میں لیتا ہے تو پتہ میں چلتا ہے کہ اس میں اقبال اور کشمیر کے تعلق سے اس میں محط کون ہے اور مربوب کرنا ہے اس کا پتہ لڑنا مشکل ہے اس کے بعد اقبال پر کتاب جو جگرنہ تھادار کی آئی ہے وہ دو کتابیں انگلیش میں ہیں ایک کتاب تو وہ ہے جو میں سیرون سیٹی میں لیکچر دیا تھا ہموں نے توسیو خود کا اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے ایک بار پویٹ اینڈ میسیج نام سرگالان یاد اور ایک کتاب اور لکھتے گئی ہے وہ ہے جس میں انہوں نے اقبال کے بیلت وقت پر انگلیش میں جو بحث کی ہے شاپنہار کو بھی انگلیش میں بحث کی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اقبالیات کا حوالہ ہے اور جگرنہ تھادار کا معاملہ ہے ہم کر سکتے ہیں جونوں کی حصیت بھی وہی ہے اس میں محط کون ہیں اور محبوب کون ہیں بتا تھا چونوں کی کی آپ موسیقی